شیزان بار بار اپنے بیان بدلتا رہا ہے کبھی وہ پاسورڈ گھول جاتا ہے کبھی اس کو بریک اپ کی کوئی دوسری وجہ بتاتا ہے کبھی شدہ آفتاب کا نام بیچ میں لیتا ہے کسی بھی طریقے سے اس پریوار کی ایمیج کو ڈاؤن کیا جائے ان کو کوئی میڈیا سپورٹ نہیں ملے ان کو کوئی پولیس نہیں سپورٹ کرے ان کی فیملی کی ایمیج کو ڈیمنیش کرنے کی کوچش نہیں تونیشہ شرما سوسائٹ کیس میں آروپی ایکٹر شیزان خان کی زمانت یاجی کا عدالت نے خارج کر دی تونیشہ کے کیس میں علی نام کے شخص کا ذکر سامنے آیا تھا کہا جا رہا تھا کہ شیزان سے بریک اپ کے بعد تونیشہ کسی علی کو ڈیٹ کر رہی تھی وہیں اب تونیشہ کے ماما نے بتایا ہے کہ علی صرف تونیشہ کا دوست تھا پہلے دل سے لے کے آج تک شیزان بار بار اپنے بیان بدلتا رہا ہے کبھی وہ پاسورٹ بھول جاتا ہے کبھی اس کو بریک اپ کی کوئی دوسری وجہ بتاتا ہے کبھی شردہ آفتاب کا نام بیچ میں لیتا ہے کبھی ایج کا کچھ بتا ہے تو انویسٹیگیشن تو کوٹ نے بھی انہی سب گراؤنز کو دیکھتے ہوئے تونیشہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ شیزان کا پریوار تونیشہ کے فیملی کی ایمیج خراب کرنا چاہتا ہے انہوں نے پہلے نکلی چاچا بتایا پھر نکلی ماما اور پھر علی کا نام بیچ میں گھسیٹا اس کو ریمانڈ آتے آتے ہیں ان کی پہلے تھیوری چالی ہوئی نکلی چاچا اس کے بعد تھیوری چالی ہوئی نکلی ماما اس کے بعد تھیوری ہوئی کہ ما اس کے بعد تھیوری چالی ہوئی کہ پریوار نے اس کو پھر چوتھی تھیوری ان کے آرگیومنٹ آتے آتے ہو گئی کہ علی یہ سب تھیوری جو ان کی ساتو تھیوری کو کورٹ نے آج ریجیک کر دیا سب لوگ سمجھدار ہے یہ کچھ نہیں تھا یہ کھانی ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس پریوار کی ایمیج کو ڈاؤن کیا جائے ان کو کوئی میڈیا سپورٹ نہیں ملے ان کو کوئی پولیس نہیں سپورٹ کرے ان کی فیملی کی ایمیج کو ڈیمینیش کرنے کی کوششت نہیں جو کوٹ نے بھی اوزاو کیا اور کوٹ نے ریجیک کر دیا ان کی آرگیومنٹ ان کی پلی میں سب کچھ تھا ہے ان کی بیل اپلیکیشن تک میں سب کچھ تھا جو کوٹ نے پوری طرح سے اوزاو کیا اور کوٹ نے آج یہ بولا بھی ہے کہ آپ نے جتنے بھی آرگیومنٹس کے کوٹ کے پاس کوئی اویڈنس اور تدھی نہیں تھا آپ کی آرگیومنٹس پر اس کو کوٹ نے ریجیک کیا ہے اب موسیقی ایسی طرح موسیقی 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 ناری سے جڑی مور اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے انسٹرگرام کو فالو فیس بک کو لائک اور یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں